ایک مفتی دوسرے مفتی کو گالیاں دے رہا ہوگا تو جب آپ یہ کریں گے تو آپ یہ والی چیز کیسے کلیر کر سکیں گے ان کو جہاں میں قادیانی کو غائر مسلم قرار دینے کے بلے اور دیکھئے میں ذاتی طور پر کہتا ہوں قادیانی قادیانی کو استعمالی طور پر تمام مسلم و مالک کو قادیانی قرار دیتا جو نہیں ہوا اور یہ وجہ تناظر ہے کہ وہ شاید جب تک رہے گی جب تک یہ ہوتا نہیں ہے جب تک یہ ہوتا نہیں ہے سمجھے تو اس پر قویسٹن آئے گی جب آپ کے باقی مسلم و مالک اس بات پر تیار نہیں تو نبی کے آپ کے مجھے موت رہے تھے تو آپ کو اس کو جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ آپ نے کن بنیادوں پر ان کو کافر قرار دیا ہے جبکہ باقی پاون ملک اس بات پر تیار نہیں ہے تو وہ یا تو یہ تیہ کیجئے کہ جو قرار ان کو کافر قرار نہیں دے رہا وہ غیر مسلم ملک کا پھر ہے اگر مسلم ہے تو آپ کو اتنی حمد نہیں ہے آپ کے اندر نہ آپ اس بات کو فائٹ آؤٹ کر سکے آپ نے گھر میں چند مولیوں کے کہنے پر یہ دیسیشن لیا لیجی دیسیشن جو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا میری نزدیک میرے نزدیک کافر ہے لیکن پھر آپ وہ پوری فائٹ پوری مسلم اماں میں کرتے نا اور اگر آپ اجتماعی طور پر آپ نے تمام ملکوں کو کنوینس نہیں کر رہے تو پھر آپ کو تیہ سوچنا چاہیے تھا کیا آپ کا انڈیویڈیویڈ ڈیسیشن جو ہے وہ ورلی ایک ساکت بل ہو گا وہ اس لیے ایک ساکت نہیں ہو رہا ہے جب میرا دل کر رہا ہے تو سوال اور بھی پوچھو اگر آپ کو بس ٹائم ہے تو آپ نے حامد بیر صاحب کے بارے میں گوچھتا جنہوں ایک بات کہی کہ وہ تو مجھے پساند ہی دیکھیں میں ہر اس آدمی سے نفرت کرتا ہوں جو میری فوج کے خلاق بات کرتا ہے میں آپ کو سمپلی بتاؤں ایسا نہیں ہے کہ میں فوج کو کوئی دودھ قطولہ سمجھتا ہوں لیکن خدا کے واسطے ان کی قربانیوں کو اس طرح تینوں تلے روندھنا بڑی شرعہ نائنصافی ہے اوف ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے سادمی کو ان ماؤں پر پاس پیٹھنا چاہیے جنہوں نے اپنے بیٹے اس قوم کے لئے دیا ہوئے اور ان کی شہدت پر انہوں نے الحمدللہ کہا ہوا ہے اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا اس بات کے اوپر آپ کو کسی سے انات ہے آپ اس وقت بولیے اگر آپ کلمہ حق کہنے والے ہیں نا تو اس وقت بولیے جب وہ آدمی موجود تھا آج تو آپ جو مرضی کہے لے اس کو عفت عمر صاحبہ کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر کمنٹ کرو دیکھیں میں اس کو بہن کہتا رہا ہوں بہن کہتا ہوں بہن ایک آخری سوال ٹی ایل پی پر پابندی لگا دی گئی کل ادم کرا دی گیا حالانکہ ہے یہ مدل بگی جس پارٹی کے حوالے سے جس کو مائنگ آرفٹ کرا دیا ہے پاکستان نے آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے تھا ایک ایسے گروپ کو جس کے پاس کلاشنکوف نہیں ہوتی نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو کرمینس کرنا چاہیے تھا کرمینس کرنا چاہیے تھا اور ان کو ملکی مسائل کا ادراد دے کر ان کو اپنی معاشی مجبوریاں بتا کے ان کو بار بار کی میٹنگ میں کرمینس کرنا ہوگا کرنا ہوگا اور یہ حافظ سعاد صاحب کو انہیں ڈفتہار کیا ہے غلط کیا ہے ہاں بالکل غلط کیا ہے ان کو ان کو نیگوسیٹ کیجئے ان کو ان کو سانت بیٹھ لیے سمجھائیے اگر کوئی بات ہے بھی ان کی عمران ہے ان کو ان کی عمران ہے بہت ساری چیزیں ان کو جاننا سمجھ رہا ہے وہ چیزیں ان کے ساتھ دسکس کیجئے اپنے ملک کی مجبوریاں ہم انہیں بتائیے کہ یہ ہمارا ہماری حالت صلح جابیہ والی ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی بھی برداشت کر رہے ہیں جو شرح طور پر ہم نہیں برداشت کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مجبوریاں دیکھی وقت کی ضرورت مجبورت ترین قوم ہے وقت کی ضرورت تھی وقت کی ضرورت تھی ایک آخری میسیج سر کیونکہ ٹائم بہت ہوئی ساتھوں کے وی لاغ سبھی دیکھیں ایک آخری میسیج ہماری یود کے لیے جن کو نہیں پتا کہ ان کے لیے کیا رائٹ ہے کیا راغ ہے بریفلی پلیس دیکھیں میں پہلے بھی کہ چکا آج میں کلیرلی کہتا ہوں عورت میں اگر حیاء اور وفا نہیں ہے اور مرد میں غیرت اور وفاداری نہیں ہے تو دونوں کو بہر ہند میں ڈبو دینا چاہیے پھر پھر اس کے بعد یا اگر ڈبوتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو معاشروں کی ضرورت نہیں ہے سوسائیٹی کا نام لے کر کوئی بات نہ کریں پھر جنگلوں میں چاہیے رہیے وہاں پھر نہ ایکانومی کی نہ سوچل سیٹ اپ کی نہ رشتوں کی ضرورت باقی رائے گی جنب خلیلی